دوستو یہ ایک واقعہ ہے غور سے سنیے گا حق مہر میں لکھ دو عزت عورت کی حال میں خسر پسر ہونے لگی کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی اتنا جہیز لے کر جائے گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے مہنگی کار ایسی چالیس تولے سونا لسی ڈی فریج ریفریجی ریٹر بیڈ وغیرہ وغیرہ یہ سب آوازیں میرے کانوں میں درامد ہو رہی تھی جن کو سن کر میں خوش ہو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا اب دیکھنا ہے کہ لڑکی حق مہر کتنا نام کروائے گی لڑکے کا سب کچھ ہتیا لے گی یہ آواز سنتے ہی میری خوشی کے جگہ اداسی اور مایوسی نے لے لی میں تو اداس ہونے والوں میں سے نہیں بلکہ مایوس کرنے والوں میں سے تھا عورت کی تو کبھی عزت کی نہیں اپنی بیوی کو ساری عمر تنگ کیا مارتا پیٹتا رہا گالیاں دیتا رہا چھوٹی چھوٹی بات پر فساد کھڑا کر دیتا ایک دفعہ کھانے میں نمک زیادہ تھا جو کہ ملازم کی غلطی تھی یہ جانتے ہوئے بھی میں نے اپنی بیوی کو دو دن کمرے میں بند کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا یہاں تک کہ اس کو گنجہ تک کر دیا صرف اس لیے کہ میں جس سے محبت کرتا تھا اس سے میرے ماباپ نے میری شادی نہیں ہونے دی اور اس بات کا بدلہ میں اپنی بیوی سے لیتا رہا میری بیٹی مجھ سے انتہا کی نفرت کرتی ہے اس کو ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ میں نفرت کے قابل ہوں لیکن آج یہ اداسی کیوں یہ ملال کیوں کیسر صاحب جی جی کتنا حق مہر لکھا جائے گا بیس طولے زیور لکھوا دوں تو کمر صاحب کہنے لگے میری بیٹی کو آپ کے بیٹے سے یہ سب نہیں چاہیے میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا ہے بس عزت چاہیے اپنے بیٹے سے کہیں اپنی بیوی کو ساری زندگی عزت دے اسے کہو کہ شرافت سے حق مہر میں لکھ دے عورت کی عزت دوبارہ سنیے حق مہر میں عورت کی عزت کو لکھ دیں